سو ہیلو ایوریون میں ہوں وکرم اور اس فیڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں پریمیر انرجی شیئر کے بارے میں اب آج کے دن اگر اس ٹاک کو دیکھو گے تو یہاں پہ almost ڈیر پرسنٹ کی یہاں پہ گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے اور سٹاک کا closing price جو رہا ہے آج وہ رہا ہے 1095 روپیز کا اب یہاں پہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ دن پہلے کہ یہاں پہ سٹاک ایک رینج میں فسا ہوا ہے یہ جو میں نے box draw کر رہا ہے آپ دیکھو گے اسی رینج کے اندر یہ کافی days سے trade کر رہا تھا اور آج کے دن اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پہ اس نے breakdown دے دیا ہے اب breakdown یہاں پہ دیکھنے کو مل گیا ہے تو یہاں پہ downside کے levels ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تھوڑے اور اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ 1095 روپیز کا یہاں پہ اس کے لئے support بھی تھا آپ دیکھو گے کوئی بھی candle یہاں پہ آپ دیکھو گے پچھلی جتنی بھی candle یہاں پہ بنی ہے کسی نے بھی یہاں پہ 1095 کے نیچے closing نہیں دی تھی بٹ آج ہمیں closing دیکھنے کو مل گئی ہے تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا downside کا moment اور دیکھنے کو مل سکتا ہے کیا level دیکھنے کو ملیں گے downside میں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو ہمارے لئے جو near support نکل کے آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ہمارا یہاں پہ 1010 روپیز کا یہ جو میں نے price draw کر رکھا ہے اگر stock یہاں سے کل کے دن اور fall کرتا ہے تو پھر یہاں پہ ہمیں یہ 1010 روپیز کا target دیکھنے کو مل سکتا ہے بٹ اب ایسا نہیں ہوگا یہ میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ کل ہی کے دن میں دیکھنے کو مل جائے گا دو تین trading session میں چار trading session میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اب ایک چیز اس کے لئے میں اور clear کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ اگر آپ ایک چیز دھیان سے دیکھو گے تو یہاں پہ یہ breakdown تو ہوا ہے بٹ کیا ہوتا ہے آپ نے mostly دیکھا ہوا کہ یہاں پہ breakdown کے بعد handle آتی ہے ایسے breakdown کے بعد جو سیدھا اسی range کے اندر پھر سے close کر دیتی ہے تو اس کے کافی زیادہ میرے کو chances لگ رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کل کے دن یہاں پہ ایک positive move دیکھنے کو ملے اور دوبارہ ہمیں یہ stock اسی range کے اندر یہ جو box ہے اسی کے اندر trade کرتا ہوں ہمیں دیکھنے کو مل جائے اسی box کے اندر تو یہ possibility ایک لے کے چلنا کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا wait کر لو ایک retest ہمیں مل جائے اگر یہاں پہ retest successful ہو جاتا ہے 1095 روپیز کے جو level ہے اس کو یہاں پہ دوبارہ سے reject کر کے نیچے گرنے لگتا ہے تو ہمیں یہاں پہ confirmation مل جائے گی کہ یہاں پہ upselling دیکھنے کو ملے گی 100 روپیز اور نیچے تک تو فلال کے لیے یہی level اس کے اندر نکل کے آ رہے ہیں upside کے لیے آپ کو بڑا move چاہیے تو یہاں پہ 1163 روپیز کے اس کو اوپر نکلنا پڑے گا یہاں پہ اس کا breakout دینا پڑے گا تب ہی آپ کو یہاں پہ اوپر کا move دیکھنے کو ملے گا اس سے پہلے یہاں پہ ابھی یہاں پہ downside کا ہی scenario بن رہا ہے اور recently آپ کو پتا ہوگا کہ company کا IPO بھی آیا تھا تو یہاں پہ ہو سکتا ہے یہاں پہ profit booking وغیرہ ہو رہی ہوگی اور یہاں پہ بڑے investors fake breakdown دکھا کے کہ یہاں پہ لوگ اپنا مال dump کرنا شروع کریں اور جیسی dump کرنا شروع کرتے ہیں fear میں آ جاتے ہیں کہ یہاں پہ breakdown ہو گیا ہے اب dump کر دینا چاہیے سیدھا اگلے دن آپ کو بڑی green candle بنتی بھی دیکھنے کو ملتی اور سیدھا اسی range کے اندر دوبارہ آ جاتا ہے تو اس چیز کے ایک possibility لے کے چلنا اپنے ساتھ تاکہ آپ اپنے holding تورنت نہ sell کر دو تو اس لئے یہ levels آپ کو دھیان میں رکھنے کافی زیادہ ضروری ہیں I hope یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے helpful رہی ہوگی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں